اور وہ جو کچھ گونی کر رہا ہے چاہے وہ کشری میں کر رہا ہے چاہے وہ بیارت میں کر رہا ہے وہاں کچھ مینرات کے ساتھ کر رہا ہے سکھوں کے ساتھ کر رہا ہے وہاں کے جو انٹچمالز ہیں ان کے ساتھ کر رہا ہے اسٹرز کے ساتھ کر رہا ہے وہ دنیا کے سامنے آپ ایکسپود ہوتے جا رہے ہیں ہمیں صرف اپنی کوشنوں کو اپنی کافشنوں کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے تاکہ وہاں پر بہتر صورتحال پیدا ہو بھارت نے یہاں پر اکرامیسٹر صاحب نے نہیں ذکر دیا کہ پانچ اگرس دو اولار انیس کو انہوں نے وہاں پر آٹی سیونٹی اور ترٹی فائیو اے کو ابلوگیر کیا اور وہاں کا جو سٹیٹس تھا کشمیریوں کا اس کو انہوں نے قتم کرنے کی کوشش کی اور پھر صاحب وہاں کی جو ڈیموگرافی ہے اسے تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی پور پورٹو میلین پھر ڈیموسائز نے دیئے تاکہ زیادہ سے زیادہ آر ایس ایس کے لوگ اور ہنووں کو مقبولہ کشمیر میں آباد کر سکیں اس کے لیے ہمیں ملزل پر اور میں نہ صرف اپنی حکومت کو بلکہ ساتھ ساتھ میں علاق کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کو ہوریل کانفرس ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ وہ ہماری قیالت کرے چونکہ اصل میں جو لوگ قربانی دے رہے ہیں وہ مقبولہ کشمیر کے لوگیں ہوریل کانفرس نے انتہائی مشکل علاق میں بھی مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھا ہو رہا ہے اب بھی آئے روز ہمارے نوجوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ سب لوگوں کو مل کے آزادی کے بیس کیمپ کو صحیح مانو میں آزادی کا بیس کیمپ ہم نے بنانا ہے اور ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس آزادی کا بیس کیمپ یہ اسی وقت بنا تھا جب آزاد کشمیر کے لوگوں نے ہمارے اقوہ و اعداد نے اپنے زور بازوں سے اس کے طرح کو آزاد کروایا تھا